اس وقت میرے ساتھ سینٹر پنگاب کی صاحب کا جنرل سیکٹری صادیہ سویر رانہ اور صاحب کا ایم پی اے موجودہ صورت حال کے حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے ملتی میں صاحب کا جنرل سیکٹری نہیں ہوں موجودہ جنرل سیکٹری صاحب کا ایم پی اے دیکھیں جی آپ یہی کل کا علاقہ تھا مدان حشر بنا ہوا تھا جو انہوں نے ظلم و بربریت کے یہاں ریکارڈ کا ایم پی ہے ہوادین نہیں دیکھی بچے نہیں دیکھیں خودے نہیں دیکھیں شدیق کے سب کی شیلنگ یہاں پتھر پھیکے گے لٹی چارڈ ہوا ہمارے نوجوانوں کو جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ برگر بچے ہیں بیس منٹ لے گئے گا ٹائم رانہ سنا اللہ کہتا تھا اور یہ اڑ جائیں گے یہ چپچیز گھینٹے یہ برگر بچے لڑے ہیں اور ہمارے کے پی کے لوگ ہمارے پنجاب کے لوگ کمال کر گئے میں کہتا ہوں ان کا سارے تمام چیزوں کے ساتھ یہ ان کے جذبے کا ان کے جنون کا مقابلہ نہیں کر سکے یہ ہمارے بھائی بیٹے ہمارے جو ہے انہیں ہمارے حفاظت دی کی ہم نے بھی کیا اس کھائی خواتین نے بیاں ڈڑ کے کھڑی نہیں کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا سخت سے سخت حالات کے باوجود لیکن میرا کوئیسٹن ہے امران خان کون ہے کوئی مافیا ہے کوئی ڈکو ہے کوئی لٹیرہ ہے وہ تحشت کرتا ہے کاش اتنی جو بڑا پرشن تمہوں نے کیا پچیس گھنڈے کا ایک اتنی کوشش کر لو تو کشمیر ازاد ہو سکتا ہے میں اس حوالے سے صرف یہ جو رجیم چینج کے بعد اب تک جتنی پاکستان کی پلٹیکل جو مین سٹریم ہے اس میں خواتین کی انوالمنٹ ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی دیکھئے رجیم چینج کے بعد جو ایک ہماری ایک ایسی کمپین شروع ہوئی جس میں بتایا امران خان صاحب نے بہت ساری چیزوں کو بے رکاب کیا جن کا بہت سے بھرم ڈوٹے میں یہ سمجھتی ہوں اس میں خواتین کامیشہ کلیدی رول رہا ہے یہ فرنٹ فوٹ سولجرز ہیں کوئی آپ دیکھ لیچے لانگ مارچ دیکھ لیچئے اتجاج دیکھ لیچئے درنے دیکھ لیچئے 48-49 دیز ہمیں یہاں ہو گئے ہیں دن و رات خواتین یہاں موجود ہیں شیلنگ ہو جبترین حالات میں انہوں نے مقابلہ کیا ہے امران خان کا حراول دستہ خواتین ہے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں امران خان کا ساتھ دے رہے ہیں امران خان کو تو شاید ہماری ضرورت نہیں ہے پر ہمیں امران خان کی ضرورت ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہماران خان کی ضرورت ہے ہماران خان کی ضرورت ہے